آج ساتھ شروع ایک انتم پریاس اس محلہ نے کیا ہے آج کل پولی کلینکس ہیں ملٹی سپیشلٹی کلینکس ہیں کئی لوگوں کو اس کے روگ کا پتہ ہے بیچاری جگہ جگہ بھٹک رہی ہے لیکن کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا آج ایسی کلینک میں گئی ہے ڈاکٹروں کا ایک پینل بیٹھا ہوا ہے اس میں نیرالوجسٹ بھی ہیں سائیکالوجسٹ بھی ہیں سائیکیٹرسٹ بھی ہیں جنرل میڈیسن والے بھی ہیں اتیادی پورا بینچ بیٹھا ہوا ہے اور اس دیوی کو اگزامن کیا جا رہا ہے اگزامن کرنے کے بعد دیویوں سجنوں جو انہوں نے نشکش نکالا جو ان کی ڈائیگنوزز ہے ویدیکشی کا ڈائیگنوزز یہ ہے کہ یہ بڑی بہین ہے اپنی چھوٹی بھیین سے گھرنا کرتی ہے اتیف اس کے پرتی کردھ ویبھار اس کے پرتی دویش کی بھاونا مانو انیک ساری اگنیاں اندر جل رہی ہیں ہوا کیا جس سے یہ پریم کرتی تھی اور ویواہ کرنا چاہتی تھی اسے چھوٹی کا ویواہ ہو گیا یہ بات یہ سہن نہیں کر پائی یہ بات یہ سبی کا نہیں کر پائی بڑی بہین ہے اس لیے جب کبھی ملن ہوتا ہے تو اوپر اوپر سے تو پیار جتاتی ہے لیکن اندر سے جیسے بمب کا گولہ ہو کیسے نہ کسی نہ کسی ڈھنگ سے میں اس کی جھان لے لوں مار ڈانو اسے اندر سے اندر گھرنا کی آگ اس کے اندر دویش کی آگ اس کے اندر بھڑک رہی ہے جوالہ بھڑک رہی ہے اس کے اندر یہ ڈائیگنوزس انہوں نے ڈاکٹروں نے دیتی کہا دیوی اس روگ کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے مہربانی کر کے کسی سنت مہتمہ کی چرن شرن میں جاؤ وہ تیرا علاج کرے گا ایسا ہی ہوا سنبن تو پہلے بھی تھا لیکن کبھی سنت کے سامنے کبھی وہاں کے جو اچاری ہیں ان کے سامنے اپنا مکھ نہیں کھولا آتی رہی ہیں جاتی رہی ہیں لیکن کبھی دل کھول کے بات نہیں ہمت نہیں پڑی کیونکہ اتمہتیا کے پریاس بھی کر چکی ہوئی تھی جاپ میں من نہیں لگا ست سنگدی سے جو کچھ بھی سنتی اس کو فالو نہیں کر پاتی تو کس مکھ سے سنت کے سامنے جائے اتیف بلکل کبھی نہیں گئی آج مد کی ڈاکٹروں کے کہنے پر آج سنت مہاتمہ کی جن شرن میں گئی جاکہ اپنی بیتہ سنائی تھوڑی سنانی پڑی ادھک سنانے کی ضرورت نہیں تھی تھوڑی سی بات سے اس کے چہرے سے اس کا چہرہ اس کا بیوہار اس کا سب کچھ کچھ سننے کی ضرورت نہیں مانو بینا بولے ہی سب کچھ سمجھا جا سکتا تھا کہ اس بیچاری کو کیا روگ لگا ہوا ہے کٹ کٹ کرتا ہے شریر تیس ورش کی آیو کی محلہ انمیرڈ ہو تو اچھی سیتھ ہونی چاہیے اچھے گھرانے کی لڑکی کھانے پینے کی کسی پرکار کی کوئی کمی نہیں تھی وہاں پر ایکن اپنے دوربالے کے کارن اپنی غلطیوں کے کارن اپنی یہ دردشہ اس نے کر لی ہوئی تھی انیک ورش اس دردشہ میں بیٹھ گئے آج سنت نے اتنا ہی کہا بیٹا ایک بات پوچھو کیا تمہیں ستسن میں آتے ہوئے یہ بات انیک بار دھرائی جا رہی ہے یاد نہیں سن یوگ وی یوگ جنب امرنا اس سب پرماتما کے ادھی ہے کیا تمہیں اس پر بشواس ہے کی نہیں ہاں بشواس ہے پھر ارشک اس بات کیا انیائے ہوا ہے تیرے ساتھ یادی تیرے ساتھ اس کا ویوہ ہونا لکھا گیا تھا گدھاتا نے تیرے ساتھ لکھا ہوا ہوتا تو تیرے ساتھ ویوہ ہو گیا ہوتا یادی نہیں لکھا تو نہیں ہوا تو پھر رشت کیوں اس سے تو سوچتی ہے کہ یہ سب کچھ تیرے ہاتھ میں تھا تو پھر تو نے ویوہ کیوں نہیں کر لیا یہ تیرے ہاتھ میں نہیں ہے یہ پرماتما نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے یہ پرماتما نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے کس کرم کا پھل دینا ہے کہاں دینا ہے اتیادی اتیادی کیسا دینا ہے اس پرماتما کے سوا اور کوئی نہیں جاننے والا یہ سب کچھ پرماتما نے اپنے ہاتھ رکھا ہوا ہے پھر دکھی کیوں ہے یدی تو ان باتوں کو جانتی ہے یدی تجھے ان باتوں پر بشواس ہے اتنے ورش ہو گئے ہیں تمہیں ستسنگتی میں آتے ہوئے ستسنگتی میں آتے ہوئے کیا یہ سیکھا نہیں تو نے پھر یدی سیکھا ہے تو پھر یہ کردھ چیرہ کیوں یہ ارشادو ویبہار کیوں تیرا اچھر نے پھر اس پرکار کا کیوں پھر کڑ کڑ کس بات کی کر رہی ہو پھر یہ روح کو کیوں اپنے سر پر رکھے ہوئے ہو کیوں یہ بوچھ اپنی زندگی میں اٹھائے ہوئے ہو ختم کرو اسے اجھ کر جا کے یہیں سے شروع کرو میرے سامنے پرماتما کے آگے مستق نبا کے اپنے سر کو پرماتما کے شریع چتنوں پر رکھ کر پرماتما سے ایک شما مانک ہو دیوی میں تمہیں اشواسن دیتا ہوں یدی پرماتما نے تمہیں ایک شما یدی تمہیں پرماتما سے ایک شما مانگی تو پرماتما تمہیں بل دے گا اپنی بہن کو ایک شما کرنے گا تو میرے سوائدہ کر گھر جا کے اپنی بہن کو ایک شما کر دے گی تو اپنی بہن کو ایک شما کر دے گی تو پرماتما تمہیں ایک شما کر دے گا تمہیں بہت اپراد کیے ہیں دو بار تمہیں آتم ہتیا کے لئے پریاس کیے ہیں یہ کچھ چھوٹا موٹا اپراد نہیں ہے تیرا جیون کتنا سندر ہونا چاہیے تھا تُو نے اسے کتنا بے دھنگا بنا لیا ہوا ہے کتنا بے سورہ اس جیون کو بنا لیا ہوا ہے کتنا وکرت جیون تُو نے بنا لیا ہوا ہے تیری اپنی غلطیوں کے قارن کسی کا کوئی دوش نہیں ہے بیتھاتا نے تیری بہن کا بیوہ اس کے ساتھ لکھا ہوا تھا سو ہو گیا تو تجھے کڑکڑ چٹڑ کرتے کی بلکل کوئی اوشکتہ نہیں صادق تو وہی ہے صادق جنون جو پرماتمہ کی کرنی کو سہر شردھاری کرنا سیتھ جاتا ہے یعنی یہ صادق کو ابھی تک نہیں آیا تو اسے سمجھنا چاہیے اس کی صادق کی یاترہ ابھی بہت شیش ہے پرماتمہ کی کرنی میں کوئی دوش نہیں ہے کوئی انیائے نہیں ہے کوئی اتیاجار نہیں ہے کوئی ترٹی نہیں ہے اس کی ہر کرنی میں ہر ایک کا ہتھ ہے کبھی انکول اس میں بھی ہتھ اور کبھی پرتی کول تو اس میں بھی ہتھ جو صادق اس بات کو پہ جان جاتا ہے صادق جنون وہ پرمشانتی کا بھاگی ہو جاتا ہے آپ کچھ بھی کر لو جیسا اس محلہ نے کر کے دیکھا ترہ 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 کے علاج کروالی ہے لیکن روک تو ختم نہیں ہوا روک تو ٹس سے مسچ نہیں ہوا بلکل ویسا کا ویسا ہی بنا رہا کیوں کیوں بنا رہا اس لیے روک کا کارن تو مٹا ہی نہیں ہے جب تک روک کا کارن نہیں مٹے گا تو روک کیسے مٹے گا روک کا کارن ڈھونڈو میری مات آؤ سجنوں پنہ آپ سے ہاتھ جوڑ کے برارتنا کرتا ہوں ہم کسی نہ کسی پرکار سے ہر ایک کوئی روگ اٹھائے ہوئے ہیں گھر جا کے ڈھونڈو کھو جو اس روگ کا کارن کیا ہے کوئی نہ کوئی ویکارت ملے گا تنک سوچو صدرد ہے کسی کو صدرد روگ نہیں ہے کسی ایک چنہ ہے برین ٹیومر بھی ہو سکتا ہے برین کے اوپر جھلیاں ہوتی ہیں ان کی سوجن بھی ہو سکتی ہے سپونڈلائٹس بھی ہو سکتی ہے پیٹ کی خرابی بھی ہو سکتی ہے پیٹ میں گیس بہت ہے صدرد ہوتی ہے انیک سارے کارن ہے صدرد کے آپ مائگرین کارن ہے صدرد کا آپ پین کلر لیتے ہو آپ کی صدرد ٹھیک ہو جاتی ہے تھوڑے سمیں کے لیے شان کو پھر لینی پڑتی ہے یا اگلے دن پھر لینی پڑتی ہے یا دو دن کے بعد پھر لینی پڑتی ہے کیوں ابھی تک کارن نہیں پتالا چلا آپ کھوپڑی کا ایک سری کرواتے ہو سائنس کا ایک سری کرواتے ہو نا جانے کیا کیا کرواتے ہو ایم آر آئی اتیادی اتیادی اتنا کچھ کروانے کے بعد جو بھی سب کچھ نورمل نکلتا ہے دوش کیا ہے آنکھیں ٹھیک نہیں آنکھوں کے مسئل کمزور ہیں کنورجنس انشافیشنسی ہے آنکھیں پوری طرح سے کنورج نہیں کر پاتی اس لیے ہیڈک ہوتی ہے ایک نٹ لگتا ہے پتہ لگا اس کے بعد ایک سبتہ کی ایکسرسائز اور سردرد کبھی ہوتی نہیں کیوں کارن پتہ لگ گیا جب تک دیبیو سجنوں روگ کا کارن نہیں پتہ لگے کہ آہ تب تک روگ بنے رہیں گے ہمارے سب کے روگ لگ بھگ اسی پرکار کے ہیں ہم اوپر اوپر سے علاج کروا رہے ہیں لیکن روگ ٹس سے مس نہیں ہوتے روگ ویسے کے ویسے ہی بنے ہوئے ہیں کیوں ہم نے کارن کو نہیں نکالا تو دیویو سجنوں ارشا کی چرچہ دیش کی چرچہ افیمان کی چرچہ بکاروں کی چرچہ یہیں سماپ کرنے کی اجازت دیجئے گا دھنیواد